موسیقی 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 یہ اگر آپ لوگ ساتھ نہ دے تو کھیلو گی تو شاید استرگرمیاں ہی محدود ہو کے رہ جائیں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور ایک فورم آپ نے دیا ہے جس پہ بات کی جا سکے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے یہاں ایبنٹس ہوتے ہیں جتنے ہمارے گیمز ہیں میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اوپر لیویل پہ کسی کو سپورٹ کرتی ہو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جیسے میں سلمان کورپیشن کو دیکھتا ہوں اور سلمان فور سے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمیں گیمز جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے ایسے بھی پچھوے دنوں آرچری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو اس کو ہم نے سپورٹ کیا فوٹبال کو ہم نے سپورٹ کیا کرکٹ کو ہم نے سپورٹ کیا اور میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس لیویل پہ ورک نہیں کر رہی جو ان کو کر رہا ہے اچھا پہلے تھوڑی سی بات آپ نے فوٹبال کا ذکر کیا تو آپ ایز ای پلئیر فوٹبال بھی کھیلتے رہیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لیاری ایک ہے اور ملیر کا حصہ ایسا ہے جہاں پہ فوٹبال سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں اور تیسری جگہ ہے نیا نازوہ جہاں ایک اچھا ٹورنمنٹ جو ہے رمضان میں بھی ہم نے دیکھا کہ منقض ہوا تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی پرائیوٹ سیکٹر نے اپنا کردار عدا کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ سطح کہیں نظر نہیں آتی ہے ان گیموں کے حوالے سے صرف فوٹبال کو ابھی ریسٹنٹی نیا نازوہات میں ایک ایونٹ ہوا تھا اس کو سلمان کورپریشن نے سپورٹ کیا تھا اور دوسری کمپنیز بھی کچھ ہمارے ساتھ شامل تھیں مگر گورنمنٹ کی لٹرلی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کسی جگہ کوئی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی یا کہ گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ کی ہو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایزا چیف گیسٹ ہم نے کسی کو بلا لیا تو گورنمنٹ کا کوئی نماندہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں وہاں پر سب فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے جتنے ہیں اور وہ ہماری مجبوری بھی ہے آپ یہ کہیں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو بلانا پڑتا ہے ایزا چیف گیسٹ تو وہ آتے ہیں اور اس میں ایزا چیف گیسٹ بیٹھتے ہیں مگر یقین کریں کہ لیاری ہو گیا یہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں میں خود عزیز ابہ جہاراوت فوٹبال کلپ سے کھلتا رہا ہوں مگر بات یہ ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے اس وقت بچوں کو اگر شاید پرائیوٹ سیکٹر ہاتھ اٹھا لے تو یہ بالکل ہی چلے جا اور کچھ اس میں ہمارے بہت زیادہ مخلص ہو گئے ہیں جیسے حضرت ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو بے انتہا سپورٹ کرتے ہیں گیمز کو بلکل بے انتہا سپورٹ کرتے ہیں انجینئر ہے محفظ الہق صاحب ہے آپ کیا کہیں گے سن اولمپیک کے نائب صدر ہیں آپ کے رولنگ کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں وہاں کے بھی عوضے آپ کے پاس ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس گیم میں جو ہے چارمنگ نظر آرہی ہے پاکستان میں ایسے گیمز کو پروان چڑھانے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہیں وہ تو کردار ادا کرتے ہیں لیکن وہی چیز آگئی گورنمنٹ کی سپورٹ جس طرح آپ بوٹ کے اگر بات کرے تو وہاں بھی آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دے بلکل مسلم اللہ روان رحیم جیسے کہ ابھی سفراد بھائی نے بات کی اور شاہ صاحب نے بات کی تو پرائیوٹ سیکٹر جو ہیں جو بھی سپورٹنگ جو تمام سپورٹ کو کر رہے ہیں ان کو اخراج تحسین ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو چالیس پچاس کھیل مختلف جو ایسوسیشنیں ہیں فیڈریشنیں ہیں اور وہ کھیل کو مناخت کر رہی ہیں تو گورنمنٹ بھی کرتی ہے جیسے پاکستان سپورٹ بورڈ ہے سین سپورٹ بورڈ ہے سین سپورٹ بورڈ کا تو کردار کہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ فنڈ تو ہوتا ہے تو فنڈ جاتا کہا ہے سیر آپ سین سپورٹ بورڈ ہے میں ہم انسان ہیں نا انسان جیسا ہوگا ویسے ادارے چلیں گے تو ہم بہت سارے ادارے دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے چل رہے ہیں تو وہ انسان وہاں اچھے کیریکٹر کے اگر کرپشم سے پاک لوگ ہوتے ہیں تو وہ چل جاتے ہیں نیت صاحب ہوتی ہے منزل آسان ہوتی جب ہم جیسے حقیر آدمی اپنی لگن جب شامل کرتے ہیں یا جیسے بھی ایدی صاحب تھے تو میں ہر جگہ نوٹیویشن کے لیے بھی اداروں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک ایدی چھپا ہوا ہے تو وہ چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ سے تعلق کرتا ہو تو اسی طرح سپورٹ میں بھی ایدی کے طور پر بہت سارے لوگ اورنیزیشن میں مختلف کھیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سر وہ تو آپ اپنا کردار عدا کر رہے ہیں ایدی وارا کیلورنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے جو عوضہ آپ کے پاس ہے باٹر سپورٹ دیکھیں جو اولمپک کے تینوں کھیل ہیں سیلنگ ہے روئنگ کینوئنگ ہے تو روئنگ کینوئنگ میں جو ہے جب ہم میں شامل ہوا روئنگ میں تو مطلب ہے کہ وہ اتنی مہنگا کھیل ہے ایک اپنٹ ہی مہنگا ہے اس زمانے میں ایٹی سکس میں جب میں تھا تو اس وقت دو تین لاکھ رپے کی ایک سنگل اسکل آتی تھی اور اسی طرح ڈبل اسکل یہ ساری اس زمانے کی اور آج وہ ریڈ جو ہے وہ پندرہ لاکھ پور کی ہو گئی اور سات لاکھ آٹ لاکھ کے پیئر اور سنگل اسکل جو ہے وہ چار پانچ لاکھ کی ہے تو میں نے اس کا ایک حل نکالا تھا ہم نے جو سیکھا میں نے نیبل چیپ سے ایڈمان منصول اکساب سے اس زمانے ان سے پرمیشل لے کے راول ڈیم میں ساری بوٹیں جتنی بھی نیوی نے انگلینڈ شمانگائی تھی تو اس میں سے ہر بوٹ کو سامنے ہوتل میں ڈریم لینڈ ہوتل میں ہم اس کے ماہ لیا کے ایک ایک بوٹ کی ہر ایونٹ کی اس کی کوپی کی اس کی ڈائی نکالی اپنے پیسے سے اپنے ذاتی اس سے شکر آپ نے اس وقت ایڈی کا گردار ادا کیا وہ تمام میں کوپی کر کے ڈائی کراچی لایا اور اپنے میں اوجی ڈی سی میں اوجی ڈی سی میں ایز اینجینئر تھا پیسے سے جو ہے چیلیڈی جو اسپورٹس میں کی تو اپنے ذات سے میں نے اپنے پیسے سے بائیس بوٹیں جو ہیں جو شہ سات ایونٹ کی بوٹوں کی جس میں ایک روئنگ کی ان کی ڈائی نکالی اور اس میں بنانے کے بعد اپنے کلم میں جو مرچنڈ نیوی کلب پین اسی کے ساتھ سن روئنگ ایسوسیشن سنکن روئنگ ایسوسیشن کلب تھا وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ساری بوٹیں وقتن فوقتن مناتے رہے اور سب سے بڑی بات جیسے انڈیس ہسپیٹل سب سے بڑی بات جیسے انڈیس ہسپیٹل ہے ایک روپے بھی نہیں اندر آنے کا نا اسی طرح ہمارے کلب میں اتنے مہنگے ایکوپمنٹ جائے کراچی کے تمام کھلاڑیوں کے لیے فری آف کاؤس تھا جس میں ایکوپمنٹ بھی استعمال کرنا جس میں کوچنگ بھی تھا اور اس کی ممبرشپ بھی جب فری اور اس کے بعد جب وہ نیشنل چیمپئن یا نیشنل جونئر چیمپئن بنتے تھے تو کی پی ڈی میں بیس بچوں کو آبائنڈ کروانا اور پین ایسی میں کروانا انڈی ایسی میں کروانا یہ ہم نے یہ کیا اپنے دور پر یہ کیا آپ نے لیکن اب وہ بوٹوں کا کیا حال ہے وہ بوٹوں میں مرچنڈ نیوی کلب جہے بدقسمتی سے جب وہاں پہ ایک سکیم آئی کلچی پورٹ ٹرس کی کہ وہ پورٹ گرانڈ جس طرح ہوتل بنا تھا تو اس طرح وہ ایک پائی سٹر سیمن سٹر ہوتل بننا تھا ان کے لیے کلب بننا تھا انہوں نے وہ مرچنڈ نیوی کلب انٹرنیشنل باڈی دی وہ توڑی تو اسی میں ہمارے کلب بھی انہوں نے ڈیمالش کر دیا اس میں ساری بوٹیں ڈیمیج ہوئی اور وہ پھر کیپیڈی شیڈ میں منورہ میں آپ کو فائدہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنا تھا وہ چیز نظر نہیں آئی اصل میں جس میں ہماری بھی کمزوری تھی گورنمنٹ کی بھی تھی کیونکہ جیسا ریکشن آرہا گورنمنٹ کی طرف سے زمانے میں تو اس لیے سے ہماری بھی اہمت نہیں پڑتی تھی گورنمنٹ سے کوئی بات کرنے کی تو اس لیے ہم جو بھی کر رہے تھے تمام لوگ میسس کرشی ہماری جو جنرمن لیڈی تھی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ ان کو دیکھ کے ہمارے منٹور وہ تھی ہم اس لیے جو نا ہم بھی دامے درمے سکنے جو نا واسم مصطفی صاحب تھے جو سن روئنگ کیسی کریٹری ہے وہ اور اسی طرح پاکستان فیڈریشن میں بھی جو ہے ممتاز صاحب سی بی آر ممبر تھے اور اس کے بعد کلٹر کرسٹم زائد نمود تھے آج کل جو پاکستان روئنگ فیڈریشن کے رزوان احمد صاحب ریزڈنٹ ہے اسی طرح کینوئنگ میں کمانڈر سجاد شاہ اور ابدالمنصول اقصد صاحب چیز تھی ہم نے بے لوس ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو ہماری بھی حیمت بنتی تھی ہم بھی سب کام کرتے تھے لیکن اب کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل اس کا آنے والا دور دیکھیں ابھی پچھلا دور جو گزرا وہ تو اسپورٹس کے لیے بہت ہی برا گزرا کیونکہ اتنا بڑا ہمیں دھچکا لگا کیونکہ ہمارے خود سپورٹسمن جو تھے وہ عزیرازم تھے اور وہ اس امانے میں تمام ڈپارٹمنٹ کا ایک لیٹر آیا اور تمام ڈپارٹمنٹ سے تمام سپورٹ ختم کر دیا گیا تو ایک کھلاری جب ہم بناتے ہیں چودہ سال 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 سے وہ جونئر لیبل سے شروع کر کے سینئر میں آتا ہے اور وہ پھر جب نیشنل میں اور انٹرنیشنل میں جاتا ہے تو ایک دس سال کا آٹھ سال کا سفر ہوتا ہے بالکل اسی پہ تھوڑی سی بات بات میں بھی کریں گے خورم صاحب ہے جس طرح ذکر کر رہے تھے کیڈک کے حوالے سے تو ابھی حال ہی میں جو ہے ایک ہم نے دیکھا ایک ٹورنیمنٹ ریم ورڈ میں منعقد ہوا کراٹی چیمپنشپ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیڈک کی جو بچے تھے پاندرہ سال تک تھے اور انہوں نے بے تہاشا بہترین پرفرمس دی اس حوالے سے کیا کہیں گے ابھی ماشاءاللہ جو باتیں ساری ہوئیں اس کو تھوڑی سی اور آگے لے جلیں گے جیسا آپ کو بتا ہے کہ میں بشیبان مارشل آرس ایکیڈمی کا پریزیڈنٹ ہوں کیک بوکسنگ کا ایسوسیشن کا چیف پیٹن ہوں اسی کے ساتھ الحمدلہ دریم ورڈ ریزورٹ کا بھی میں ہیڈ آف کسٹمر سرویسیڈ اور کلائبریشنز ہوں اب وہی جیسے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایدی ہوتا ہے تو وہ ایدی تو آپ بھی ایدی والا کردار آزا کر رہے ہیں صاحب سے ہم نے دریم ورڈ نے بھی سپورٹ آکے کی کہ چلیں ہم کرتے ہیں اور صرف ہم نے کیک بوکسنگ پہ نہیں آپ کو عطا گئے ہم نے کیک بوکسنگ کے دو انٹرنیشنل ٹورنمیٹس کی ہیں یو ایس اے سے ہم نے بلائے ریسلرز اور دریم ورڈ میں منقض کرائے ہیں اور جس میں بڑے کانسلیٹس اور کراچی کی کراؤڈ اور میمبرز دریم ورڈ میمبرشپ بیس لے تو وہاں کے کافی لوگوں کو ہم نے مردن فائف تاؤزن کا قریب لوگ آکے وہ دیکھے گئے اور ویڈاوڈ اینی ٹکٹ تاکہ ہم نے کچھ چارجز نہیں لگا صرف دریم ورڈ نے اس کو اسی طرح دو دفعہ ایک ٹوزن سیونٹین ایک ٹوزن نائنٹین میں کیا اس کے بعد لیجر لیگ کے کلیبریشن سے ہم نے ایک منی سائیڈیٹ فوٹبال جو ہے ٹورنمنٹ بھی کرا رہتے ہیں اور ابھی کلے ہمارے کالیم اللہ خان جو کرکٹ ٹیم کے کپٹن ہیں ان سے ہمارے دو دفعہ پاتچی فوٹبال کے جو ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک ایک ایکیڈمی بھی ان کے نام سے ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ لیگنڈ کو یاد رکھا ہوا ہے آپ نے ان کے لیے ایکیڈمی بھی آپ پروائیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہماری کیونکہ ہمارا شروع سے ایک بڑا ہے جو ہماری جنریشنز ہیں نا وہ ہمارا ایسٹ ہے میں ہمیشہ بار بار جیچیز کو کہتا ہوں کہ کیونکہ جو سرماعہ ہیں اگر آپ اسے اگر آپ صحیح طرح انویسٹ لگائیں گے نہیں تو آپ کیا ریٹرن بیک دیں گا تو یہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں اور یہی بات ہے کہ ہم یہاں جس طرح تیار کر رہے ہوتے ہیں ابھی محفوظ صاحب نے بھی کہا لیکن پھر انہیں جس طرح کوئی سپورٹ اور نہیں ملتی تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں اپنی معاشی اور روزگار کے سلسلے میں ان کی ایکٹیویٹیز وہ رہ جاتی ہیں جس طرح انہیں جو ریزلٹ دینا چاہیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ وہ نہیں دے پاتے تو ڈریم ورلڈ لگن اس طرح اپنا کردار بہت ادا کر رہا ہے پھر ابھی ہم نے یہ مارشل آرٹس پورے کراچی کی انڈر کیڈٹ جو ابھی ایک ابھی ٹورنمنٹ کیا اس میں میرے خاند میں مور دن ٹو ففٹی کے قریب بچوں نے پارٹس ریپینٹ آپ بھی آئے تھے اس میں تو ان بچوں کے اندر آپ نے خود بھی ماشاءاللہ دیکھا اور وہ تو آن ایئر بھی چلا اور لوگوں نے تو یہ ہمارے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میں بارہ ہی دفعہ کہتا رہا ہوں سپورٹ کی ضرورت صرف ہمیں سپورٹ اور وہ بھی گورنمنٹ باقی دیں گے لوگ ہر جگہ ہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ سپورٹ آتی ہے تو اس میں ایک انسان کے اندر اور خوشی جذبہ آتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہو رہا پرائیوٹ انسٹیٹوشنز ہیں اکیڈمیز ہیں وہ سب کر رہے ہیں لیکن اچھا اسی طرح اگر گورنمنٹ انٹرس لے گی تو دیفنیٹلی وہ اسکول جو میں بار بار کہتا ہوں اسکولنگ سے یہ چیز ہونی چاہیے بچے کو منٹلی فیزیکلی سٹرانگ ہونا چاہیے جب وہ منٹلی فیزیکلی سٹرانگ ہوگا تو اس سے کہیں بھی کوئی تکلیف یا آگے دکت نہیں آئے گی اپنی کیریئر بنانے میں یا اور ملک کا نام روشن کرنے میں ملک کا نام روشن کرنے کے سفران صاحب جس طرح یہ اسکولوں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں سے اگر سپورٹ بچوں کو ملے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر بھی جو ہے گیمز بہت کم ہو گئے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ ایک اسپورٹ منعقد ہوتا ہے تو یہ بھی تو ہماری خرابی ایڈوکیشن کی کہ ہم اسپورٹ کو پروان نہیں چڑھاتے مہین بھائی اس میں پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر رہوں جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں بالکل صحیح مگر اس میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اسکول لیولز پہ آج کل ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے موبائل ہمارے بچے شاید پپ جی کے چیمپئن ہوں گے ہمارے بچے موبائل پہ جو ہے وہ کرکٹ کے چیمپئن ہوں گے موبائل پہ جو ہے فوٹبال کے چیمپئن ہوں گے مگر فزیکلی ان کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ کہاں جا کے کھیلیں گے کون سے ہاکی گراؤنڈ ہیں کراچی میں اتنے زیادہ جتنی چیزیں وہ قبضہ مافیا کے بات سے قبضے ہو گئے چیزوں پہ یہ وہ لوگ ہیں شاہ صاحب ہیں محفوظ صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو اسکول لیویل سے اٹھا رہے ہیں آگے پہنچا رہے ہیں ہم تو پھر بھی دیکھیں اس لیویل پہ کھڑے میں کہ ہم جو ہے وہ کبھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک پیچھے سے سپورٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز پروائیڈ کر رہے ہوتی ہیں ہماری سپورٹ تو وہ ہے مگر جو بچوں کو سپورٹ چاہیے اسکول لیویل پہ وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے گورنمنٹ فیسٹیٹ کر سکتی ہے گراؤنڈ دے سکتی ہے اب اگر آپ گریم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ سارے ایونٹ ہو رہے ہیں تو کیا یہ گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو کرائے اس لیویل پہ جا کے اور اگر اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کی سپورٹ کو اور اوپر لے جائے یا ان پہ ہاتھ رکھنا شروع کر رہے ہیں سر جس طرح آپ پہلے ذکر کر رہے تھے گورنمنٹ کے لوگ ضرور آتے ہیں وہ فوٹو شیشن کے لیے آتے ہیں وہی چیز سر ہمارا سب سے بڑا مستہ یہ ہے کہ آج شاہ صاحب یا محفوظ صاحب یا دیگر لوگ جو ہے وہ اپنی تندہی سے کام کر رہے ہیں اس سارے فورمز کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں یقین کر رہے ہیں ملک کا سرمایہ ہیں میں بعض دفعہ کہتا ہوں یہ لوگ ملک کا سرمایہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے یہ اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں یہ اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں سر آج کوئی ٹائم بھی خرچ نہیں کرتا مہین صاحب آج ٹائم بھی کسی سے آپ مانگے نا تو منسٹری میں آپ کو کوئی ٹائم بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں مگر یہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اپنی جان لگا رہے ہیں آپ کو ایک جگہ پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ وہ گیمز کرا سکیں یہاں تو کھراجی کے اندر گراؤنڈز ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ سر دو سو ستر گراؤنڈز ہے جس پہ قبضہ مافیا کا اور ہمارے یہاں چیمپین کون ہے ہمارے یہاں آپ دیکھیں خدای قسم جو بچے ہیں وہ موبائلوں میں ہیں سارے سب بچے موبائل میں ہیں اور جو اس کے موبائل کی حوالے سے جو کمپلینز ہیں وہ آپ کے سامنے پب جی اور ڈیفرنٹ گیمز فیزیکل فیٹنس تو کوئی ہے ہی نہیں رہی ہی نہیں ختم ہو گئے بالکل میں صرفہ بھائی کی بات کو تھوڑا سا کنٹینو کہ میں ایکچولی لیاری کو بھی دیکھ رہا تھا میں ایکچولی پاکستان مسلمی فنکشنل ڈسٹرک ساؤتھ کا لیکن وہاں آپ ٹیلنٹ اور صرف باکسنگ نہیں فوٹبال نہیں آپ کرکٹ آپ وہاں کے کوئی بھی اسپورٹس لائے وہاں سے نکل ہوئے ادھر بلکل وہاں کے لڑکوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ بلیف کریں ہم نے جو فوٹبال ایک ٹارنمنٹ ابھی کیا تھا اس میں بچے جس طرح کھیل رہے تھے تو آپ کو لگے گا انٹرگر آپ ان کے پیروں کی اور وہ بالنگ پاسنگ اگر آپ صرف وہ سائیڈ لیں انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہا ہے پھر وہی بات گھوم کے آتی ہم بار بار ہی جواناں کی جل سپورٹ لیکن سپورٹ ہو کیسرہ ہم اپنے پیر بیس پہ اور ہم ان لیاری کے بچوں کو ایون ڈریم ورڈ لاکے ہم نے وہاں پہ بھی ٹورنمنٹس کرائے ہیں ہم ڈریم ورڈ بنا لیاز کرتا ہے سپانسر نہیں سپانسر نہیں سپانسر یہ ابھی بھی جو ٹورنمنٹس ہوا مارشل ہرڈ کا پورا خرچہ ایچ اور ایچ کھانا جو ڈریم ورڈ کا ہو سکتا ہے کرنا اللہ کی ذات کے سب ہی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو اس پہ بھی ہم تھوڑی سے گفتگو مزید کریں گے اس پہ بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں جس طرح وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کھلانیوں کو سپورٹ کے حوالے سے اور گیمز جو مختلف جو کھیلے جاتے ہیں کراچی کے اندر جس طرح مختلف جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں وہ سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں تھوڑی سے بات ہم کر لیں باسکٹ بال کے حوالے سے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالناصر باسکٹ بال آرام باگ پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں چودمی نیشنل بینگ چیمپینشپ باسکٹ بال کی کھیلی جاری ہے اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کراچی باسکٹ بال ایسیویشن کے زیرے تمام انٹرنیشنل عبدالناصر باسکٹ بال کوٹ آرام باگ کراچی پر چودمی نیشنل بینگ باسکٹ بال ٹورنمنٹ کا افتتا ہو گیا ٹورنمنٹ کے افتتا ہی میچ میں بہریہ باسکٹ بال کلب نے مدد مقابل اسپان باسکٹ بال کلب ڈسٹک سینٹر کو کانڈیڈار مقابلے کے بعد 38 کے مقابلے میں چوالیس باسکٹ پوائنٹ سے مات دے کر اپنی کامیابی کا کھاتا کھول لیا اس موقع پر کراچی باسکٹ بال ایسیویشن کے صدر غلام محمد کا کہنا تھا کہ باسکٹ بال کھیل کے فروغ کے لیے کافی تجویزیں پیش کی ہیں آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کی سرپرستی کی ویسے تین سال سے یہ ٹورنمنٹ بلوک تھا نیشنل بینک کا اور وہ کووڈ کا مسئلہ تھا تو یہ چود ماہ نیشنل بینک کی ٹورنمنٹ ہے نیشنل بینک نے اس کو اسپانسر کیا ہے اور چودمی مرتبہ یہ ٹورنمنٹ میں ملتک کیا جا رہا ہے اور اس میں کراچی کی ٹاپ 16 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹورنمنٹ سے ایک کام اور بھی ہوگا کہ 20 اور 21 کو ٹرائلز ہیں جو کراچی کی ٹیم اسلام آباد جاری ہے اور پاکستان ٹورنمنٹ کھلنے کی لئے تو اس ٹورنمنٹ سے ہم لڑکے بھی نہیں کالیں گے اور 21 20 کو ٹرائل ہوں گے اور اس کے بعد اس ٹورنمنٹ کے بعد وہ کیمپ لگے گا اور یہ ایونٹ جو ہے اتتا تامیت کی طرف جائے گا میں ڈپری کمیشنر صاحب کیپٹن عبدالسطار حیثانی صاحب کا بڑا مشکور ہوں ممنوع ہوں کہ آج انہوں نے اس ٹورنمنٹ کہتے تھا کیا اور کمیشنر کراچی محمد اپال میمن صاحب جن کی سرپرستی میں کراچی میں سپورٹ بڑی پروان چڑھ رہی ہے اور خاص طور پر باسکٹ بال کی جو پرٹنائزیشن کمیشنر کراچی کر رہے ہیں تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اس موقع پر سین اولمپک ایسویشن کے نائب صدر انجینئر محفوظ الحق کا کہنا تھا کہ عبدالناصر باسکٹ بال سے کافی باسلائیت باسکٹ بال کھاڑی نکل کر سامنے آئے ہیں باسکٹ بال کی ایک تاریخ ہے اور یہاں سے انٹرنیشنل پلئئر کافی نکلے ہیں اور گائے بگائے بیچ میں جیسے سے اس کی ایکٹویٹی کم ہوئی تھی اب ما شاءاللہ راشی باسکٹ بال اسیویشن بھلا محمد ان کے پیزنٹ ہے تو ان کی افترائی میں دن با دن افتتائی میچ کے اختتام پر اسپان باسکٹ بال کلب ڈیسٹک سینٹر کے سرپرستے آلہ محمد حیدر خان نے رمضان المبارک میں کراچی کے مختلف کلبوں کے ساتھ کھلاڑیوں کو اعتقاب فریضہ ادا کرنے پر نقلی نامات سے نوازا پیکیج آپ نے دیکھا خورن صاحب سے بات کرنا خورن صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں گراؤنڈز کی بہت زیادہ کمی ہے جس طرح یہ کہہ رہے تھے سر فراہ صاحب کے بہت زیادہ قبضہ مافیا بھی قبضہ کرتے دکھائی دیتی ہے گراؤنڈز کے اندر تو آپ ایک سیاسی نمائندے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی قبضہ مافیا تو کراچی میں کوئی نئی چیز ہے نہیں لیکن پھر بھی جہاں جہاں چند علاقوں میں اچھی کومیونٹیز ہیں یا لوگ ہیں یا ہم اپنا کئی سیاسی اپنا انفلوینس نوز کر رہے ہوتے ہیں ایوان آپ لیاری جیسے میں جائیں وہاں پہ گراؤنڈز ہیں وہ خالی ہیں لیکن صرف کیا کہ وہ گراؤنڈ مینٹین نہیں ہو رہے اگر آپ گراؤنڈ بھی ہیں تو وہ گراؤنڈ اس طرح کے ہیں کہ آپ وہاں کھیلیں گے کیسے چیزیں صرف گراؤنڈ اور جہاں گراؤنڈ نہیں بچنا ہے وہاں دے لیا ہے میں ایک چلی گراؤنڈ کی بات کو میں صرف اس لیے زیادہ پروموٹ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ سکولز آئیں آج اگر آپ سکول دیں گے ایک بلڈنگ میں سکول بن رہا ہے ایک زمانے میں سکولز ہوتے تھے سر اس پہ کام کون گرے گا اسکول پہ آئیے تو اسکولی ایک زمانے فننشل جس وقت ریلیشن کرائی جاتی ہے اس وقت ہی عمل دخل تو ہونا چاہیے گورنمنٹ کا تو جی تو وہ اسکول کو اس طرح نہ دیں گے آپ کے پاس ایک ایٹلیز اتنا گراؤنڈ ہو جس میں ٹینیس کوٹ ہو بیڈ میٹن کوٹ ہو یا ایک ہی کوٹ کے اندر ہی چیزیں ایزی لی لگ لی ہوتی ہیں اگر آپ کبھی ہمارے درین ورڈ وزیٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ٹینیس کوٹ ہے اسی کے اندر ہم نے باسکٹ بول کوٹ بھی کر دیا ساتھ میں ایک اور چارڈ بانڈری کر کے پیڈ میٹن کوٹس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارا اپنا علم دولیلا اور وہ چیزیں بڑے اگر کوئی میچز بھی کرا رہے ہوتے ہیں سارے کرکٹ ٹورنم ہم ہماری اپنے کرکٹ کی اکیڈمی بھی ہے درین ورڈ کی تو یہ ساری چیزیں لیکن اس کو ظاہر ہے اگر آپ یہ چیزیں اسکول کے بعد آنا پڑھائی بچوں کے حرج ہیں تو وہ ڈیلی بیسز پہ ہی اس طرح فریکونٹنگی ہو لیکن اسکول میں ہو رہا ہو اور ایک ٹائم اس کا بھی پیریٹ جس تھی مطبب جس لیکی ایجوکیشن کا ٹائم وہ سبجیکٹ ہے نا اسپورٹس بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہونا چاہیے اس کا ٹائم ہونا چاہیے ایک گھنٹہ آتا گھنٹہ وہ کھلائیں سب موقس طالب بڑے اسکولوں میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت کم ہو گیا بہت کم ہو گیا اسکولوں کے پاس اور کہ وہ گلاؤن کھلانے کے لیے کبھی کیمزی کمپلیکس جا رہے ہیں کبھی ڈریم ورز ہمارے پاس آ رہے ہیں مگر وہ کبھی جب آپ سال میں ایک دو دفع آئیں گے تو وہ بچے کا کیا ہوگا وہی آوالی بات ہے کہ اسکول نے اپنا ایک بس مطلب وہ ایک طرح سے ٹک کر دیا کہ آپ نے کام بتا دیا جی میرا یہ کام ہو گیا مطلب انگلی کٹائی اور شہیدوں میں نام ہو گیا سفرہ صاحب کیا کہیں گے جس طرح کہہ رہے تھے خورن صاحب کے بہت زیادہ اگر اسپورٹس کو پروان چڑھانا ہے تو اسکول کی سطح پر ہمیں کام کرنا پڑے گا سر شاہ صاحب کی بات بلکل صحیح ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جتنی بھی اسکولیں ان کی فیصیں تو بہت ہائیڈ سائٹ پہ ہیں اس میں اسپورٹس کا کولم بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپورٹس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جیوڈو کرائٹ ہے وہ ایک کمرے میں چھ بچے جمع کر کے ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کسی ٹیچر سے سکھا دیتے ہیں مگر جب ان کو کسی ایونٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ شاہ صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یا کئی اور جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جگہ دی دی جائے بہت کم اسکول آج سے پہلے تو گورمنٹ اسکول جو ہوتے تھے ان کی فیصیں بڑی کم ہوتی تھی کمپرینسیف اسکول سے میں خود پڑھا ہوں عزیز آباد کمپرینسیف اسکول دیکھیں کتنا بڑا ہے اس میں گراؤنڈز ہیں سارے کوئی شازو نادر آپ کو کوئی سکول ملتے ہیں جن میں گراؤنڈز ہوں یا فوٹبال کرکٹ ہوکی گراؤنڈ تو نہ پہدے سکول کے اندر اگر ہوکی گراؤنڈ ہے یا کرکٹ گراؤنڈ ہے سر ہوکی تو ہماری ختم ہوگئی بالکل سر ہوکی کا دراصل علمیہ تو یہی ہے تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کتنا سپورٹ کرے گا آپ مجھے بتائیں اس کو کس حد تک لے جائے گا اگر آپ نے سارے یہ کام ڈریم ورڈ کے کندے پر ڈالنے ہیں یا سارے محبوظ صاحب کے کندے پر ڈالنے ہیں یا دوسروں پر ڈالنے ہیں تو پر اسی طرح چلے گا جس طرح جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں سر کمس نے قومی کھیل کو تو آباد رکھنا چاہیے سر قومی کھیل کو آباد رکھنے کے لیے جو لیجنٹس ہیں ابھی بھی وہ اس میں انوالو ہیں مگر سپورٹ تو وہیں آپ کو جس چیز کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی وہ اوپر نہیں جا سکے گی پرائیویٹ سیکٹر چاہے کتنا سپورٹ کرے ابھی بھی جو آپ کی چیزیں زندہ ہیں سپورٹس آپ کا اگر زندہ ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ادارے شامل نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر اس کو سپورٹ کر رہا ہے جو اس کو کسی حد تک کبھی بچوں کو یونیفارم دے دیتا ہے سپورٹس کے کبھی ہوکیاں دے دیتا ہے کبھی بیٹ دے دیتا ہے کبھی کٹس دے دیتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا ڈیم ورڈ کے یہ ہے کہ آپ کو پورا گراؤنڈ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس میں لائٹنگ ہے چیئرز ہیں کھانا ہے ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں سیف ان سیکیور انوارمنٹ سیف ان سیکیور انوارمنٹ کے اندر سر محفظ صاحب کیا کہیں گے جس طرح ہم تب ذکر کر رہے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی بھی ہوتی ہے بچوں کو فوٹس کے حوالے سے بھی تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کو بھی اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے سر سے پہلے تو میں شاہ صاحب کے ذریعے بات کروں کہ ڈریم ورڈ میں میں خود بھی ممبر ہوں تو تو میں نے کئی سال پہلے جو ہے وہاں بات کی تھی منیجمنٹ سے کہ ہم منی ایلمپکس وہاں کرانا چاہتے ہیں تو سندھ اولمپک جو ہے وہ پوری تعاون کے ساتھ تو اگر اس تاری سر یہ بجٹ کہاں سے آتا پھر سندھ اولمپک نہیں تو ڈریم ورڈ انتظامیہ جائے نا اگر انتظامیہ پیچھے اہر جاتی اس پہ ٹیکنیکل سپورٹ اور تمام کھلاری جو ہے تمام ان کا ساری ذمہ داری جو ہے سندھ اولمپک کی اور نائز کرنے کی تمام چیزیں اور فیسلیٹی پروائیڈ کرنے کی وینیو اور تمام وہ تمام جگہ جو جو ان کے پاس وینیو ہیں اس پہ تو وہ منی اولمپک گیمز کے نام سے وہ اپنے ڈریم ورڈ کی جو ممبرز ہیں ان کے لیے بھی اور جو کراچی کے جو بچے ہیں تمام وہ اولمپک کی فیسلیٹی کے منی اولمپکس کے پرچمتر ہے ایک اچھا ایومنٹ وہاں پہ ہم کرا سکتے ہیں اس میں تو یہ شاہ صاحب پھر اس کے بعد کیا فیسلہ ہو جس طرح اطھی کی گر جا رہے تھے ای تنگ اوگست میں ای تنگ اونے کا ہے اگر آپ اس کو شروع کر دیں اور اس پہ اگر اس پہ مہرم بھی آ رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے ختم کر لیں سات مہارم تک دوسری چیز یہ کہ جیسے گراؤن ایکپوپنٹ سے ساری چیزیں باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہر چیز کے لیے جو نا ہم ڈیریکٹ گولڈ میڈل ایشیا میں اس میں نہیں دیکھ سکتے ایکوپمنٹ کوچز کوچز کا فقط آنے پاکستان میں بلکل ہے حرمت صاحب کیا کہیں گے جس طرح ذکر کر رہے تھے ملی اولمپکس کے حوالے سے ڈرین ورل بھی کنانے کا تو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر یہ ٹورنمنٹ جو ہے یہاں منعقد ہو جائے ڈرین ورل پر دیکھیں جی ہم ڈرین ورل جو ہے وہ ہمیشہ سے سپورٹ ایکٹیوٹیز پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کیونکہ ہمارا ڈرین ورل میمبرشپ بیز ہے اور ریزورٹ کے اندر ہم میمبرز کے بچے جب ہمجدی ہم جب قوم کے بچوں کا اور کراچی کے بچوں کا سوچے خصوصاً زائر ہے جو ڈرین ورل ہم کہتے ہیں سیکنڈ ہوم ہے ہمارے میمبر کے لیے تو ہم ان کے بچوں کے لیے خصوصی ان کی منٹلی فیزیکلی گروت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خاص طور پر سپورٹ ایکٹیوٹیز ہر جگہ پروموٹ کرتے ہیں ہم سے یہ اسیسیشنز نے کراچی اسیسیشن نے بات کی مارشل آٹس کی ہم نے فوراں ان کو ویلکم کیا فلکس صاحب آئیں گے موردن ویلکم وہاں وہی بات آئے گی جی ہم تو ہر جگہ انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں کوئی ایسا صاحب ہے جہاں اسپورٹس کو فروغ دینی کی بات ہو رہی ہے وہاں سلمان فورٹس بھی جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف اسپورٹس کے جو ایونٹ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں بے شک وہاں تھوڑی سی سپورٹ ان کو ضرور کر دیتے ہیں لیکن اس سے کھلاڑیوں کے اندر جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں اور کوئی میڈل حاصل کریں سر دیکھیں ہمیں پرائیوٹ سیکٹر میں سلمان فورٹس میں اپنی بات کر رہتا ہوں ایسا کنٹری ایڈ سلمان فورٹس میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس اور نائزز جو ہیں انہوں نے کبھی ہم سے رابطہ کیا آج تک کسی کو منہ نہیں کیا ابھی نیا ناظرات میں ایونٹ ہوا تھا فوٹبال کا ہم نے ان کو سپورٹ کیا آرچری کا ہوا ہم نے ان کو سپورٹ کیا مگر بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک لیول تک جا کے چیزوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس سے اوپر ہم بھی نہیں جا سکتے بات وہیں آجاتی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اب جیسے حضرت بات کر رہے تھے محفوظ صاحب کے کیا کہتے ہیں ہم ڈریم برل کا جو ہے بولیں اور وہاں پہ منی اولمپکس کرا دیں اس کراچی میں اتنے گراؤنڈز اور اتنی بڑی بڑی جگہ ہیں یہ ٹورنمنٹ جس کیا بڑی اس کرا کچھ جو میری اولمپکس کو وأٹھ한ی ہے یہ چیز آپ نیشنل کوچنگ سینٹر صاحب سے بڑی تو وہ اگری ہو گئے تھے کہ ہم میری اولمپکس کے بھی ہم کرواتے ہیں اگست میں لیکن لسٹ ٹیم بھی محرم آگیا تھا اور کچھ کوئی اور پرالام تھا جس کی وجہ سے وہ پھر رک گیا تھا آپ کی بات سوری معذرات کتا کلامی کی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں فنڈ نا ملتے ہیں سویں گورنمنٹ لگاتی نہیں ہے اگر وہ گورنمنٹ سکلیر لی بات ہے کہ سر آپ نے اس وقت حوکی کالا میں آپ کو ایک بڑی شرم کی بات ہے لیکن مگر کسی سے کچھ لوگوں کے بیٹ میں میں بیٹھا تھا ان سے سوال کر دیا کہ ہمارا قومی کھیل کیا ہے تو وہ ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے وہ تو میں شاید پرانے دور کروں تو مجھے پتا تو میں نے ان سے کہا ہماریاں لوگ اپنا قومی کھیل بھول گئے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسکلی اس کو اب بہت زیادہ نیچے کی طرف لے گئے ہیں پھر ہماری کھلاڑیوں کی کاردگدی کے ایسی نہیں کہ ہم ورڈ لیبل پر جا کے کوئی اچھا پرفارم کر سکیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے ہم نے کافی عرصے کے بعد یورپ کا ٹور کیا اس پہ بھی بڑی نکتہ چینی ہوتی نظر آئی اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھے اس شہر میں اگر کھلاڑیوں کو جو ہے وہ یہ فکریں ہوں گی کہ میرے گھر کی دال لٹی کیسے چلے گی اور میرے گھر کا بجلی کا بل کون دے گا اور میرے گھر کا جو ہے پانی کون بھرے گا تو وہ پر فارمسی نہیں دے سکتے سر سر ڈیپارٹمنٹی جارے بند ہیں نا اور انسٹیٹوشن سے انسٹیٹوشن سے انسٹیٹوشن سے انسٹیٹوشن سے انسٹیٹوشن سب لوگ کرکٹ کی طرف ہی آگی ہوتے ہیں اس میں چارمنگ نظر آ رہی ہے اس میں پیسے نظر آ رہے ہیں سب اس کی وجہ یہ ہے کہ پیوٹ سیکٹر اس کو سپورٹ کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے سپانسر بھی ان کو بڑے ملتے ہیں سارے صحیح ہے نا ابھی میں آپ سے کہوں کہ جی آپ آرچری کو سپورٹ کر دیں میں کہوں جی ہاکی کو سپورٹ کر دیں تو اگر ڈریم ورلڈ آگے بڑھتا ہے یا میں آگے بڑھتا ہوں یا محفوظ بھائی اس میں کوئی کام کر رہے ہیں تو باقی پیچھے آپ کو لوگ نظر نہیں آتے کچھ ایسے لوگ ہیں لیکن اگر اسی چیز کو کرکٹ پر رکھ کر دیکھیں تو آپ سر دراصل بات ہی ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں صحیح نا ہمارے یہاں کرکٹ کو سپورٹ کی جاتی ہے ادریس گیمز کو سپورٹ نہیں کی جاتی بلکل بھی سپورٹ نہیں کی جاتی ہاکی ہمارا نیشنل کھیل ہے کہاں چلا گیا آپ کچھ دیکھیں اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی اس کو بلکل ہی نیچے دبا دیا سب محفوظ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس جوانے سے اس میں میری سجیشن ہر جگہ ہوتی ہے تو اس میں اور ہر پلیٹ بھام میں میں بات کرتا ہوں کہ جس طرح انڈریہ ایک انہسٹری بن گئی ہے سپورٹ کی تو اس میں دس سال کا ان کا ایک پرغام ہوتا ہے بلا تو اسی طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کے کراچی میں تو چیمبر آف کامس سب سے بڑا جو اور وینیو پورے ملک کو فیڈ کر رہا ہے اس کو جتنے چینلز ہیں جتنے چینلز کو جتنے بھی ہیں ان کو دو دو چینل ہر گیم کے ساتھ جنہیں افیلیٹ کر دیا جائے اور ایکوپمنٹ وینیو پروائیڈ کیا جائے گورنمنٹ کی سپورٹ ہو اور پلس ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہو تو تمام ادارے اور جتنی ایڈیوکیشن ادارے ہیں خاص کر گورنمنٹ لیول کے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ریزارٹ جو ہے گورنمنٹ اسکول سے آئے گا ریزارٹ پرائیویٹ اسکولوں سے نہیں آئے گا سر اگر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح ہاکی کے آپ بات کر لیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تمام سیکٹر کو اس طرح کرنا چاہیے اگر تمام سکولوں کے اندر گورنمنٹ کے دس دس سکول ڈسٹک وائز بھی اگر کوئی اولمپین کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بہت زیادہ اولمپین ہے ہاکی کے اگر وہ جا کر ایک گھنٹہ بھی ان بچوں کو دے دے تو ہاکی شاید تھوڑی زی بہتر ہو جائے وہ ہی میں بات کر رہا تھا جیسے ابھی اکیڈمی آؤں کیونکہ اصل میں اکیڈمیوں کا فقدان ہے ہر گیم میں اکیڈمی اگر میں نے سنسیر لوگوں سے کوچز نہیں ہیں کوچز جیسے ابھی جیسے میرے روئنگ کے یا اس میں تھے کنوئنگ میں روئنگ کے جتنے پلیئر تھے جو پینس کی اکی بیڈی جب ٹوٹی تو کراچی بورڈ کلب میں جو ہے وہ روئنگ شروع ہی اس کے بعد نا تو وہاں جب ہوئی تو وہی سولہ اٹھارہ لڑکے جو میرے تھے وہ وہاں تمام دیفنس کے جتنے سکول تھے ان تمام سکولوں کے کوچز ہو گئے تو ان کو روزگار جو پیچارے کو ٹوٹ گیا تھا دو سال تک پھر ان کو وہاں روزگار ملا ایک اچھا تک اب وہ اس سکول تک محدود ہو گئے ہیں اور وہ انٹر سکول لیول تک اور پھر وہ بچے چونکہ او لیول اے لیول کے بچے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یا کہ یہاں چلے جاتے ہیں وہ سپورٹس کی طرف راگب نہیں ہوتے ہیں تو وہ سیکھ تو جاتے ہیں اور اچھی پورا ہم وہاں پہ ہو رہے ہیں اچھی سکول پورامنگ ہے جو سنگاپور میں ہو رہا ہے بینکوک وغیرہ میں جا کے دوبائی میں جا کے وہ کھیل کے آتے ہیں جیتتے بھی ہیں لیکن وہ سارا ٹیلنٹ جو بچوں کو مل رہا ہے وہاں پہ سیکھنے کا وہ پھر آگے جا کے پاکستان کے لیے یا پروینس کے لیے یا کسی ادارے کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے بہرحال کوچز اور کوچز کو انسینٹیو دیا جا ہے ہمارے ملک میں کوچز کو کوئی قدر نہیں ہے سب سے تھرڈ گریٹ کا آدمی سمجھے جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم اگر جیت بھی گئی تو مالنجلہ اس کو تو ایوار مل گیا کوچ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا تو کوچز کو جب تک آپ نہیں دیں گے سر ایوارڈ تو کوچز کو بھی مل رہا ہوتا ہے اگر اس نے کوئی پروینس دیئے آپ بہت ساری میں پورے اوورال گیم کی بات کر رہا ہوں ایک دو پرٹیکلر گیم کی نہیں جن کا بجٹ ہے ان کی بات نہیں کرنا میں اوورال جو ارشد وہ اپنے گاہوں سے اپنے ایک کوچ کے ذریعے چڑھا ٹھیک ہے نا کلب سے چھوٹا سا کلب تھا اور سب سے بڑا یہ کہ دل سے دل سے فوکس جب تک کوئی چیز چاہے پڑھائی ہو چاہے علم حاصل کرنا ہے چاہے آپ نماز بڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں دل سے نہیں کریں گے نا اسی طرح کھیل میں جب دل سے نہیں آئیں گے فوکس نہیں ہوں گے اپنے گیم پہ اپنے ٹائم پہ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں اس کو پورا ان کر کے جائیں تو وہ خلاری کوچ یہ سارا ایک رشتہ ہوتا ماباب کا بچے کا لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں شفارشی خلاری بھی بہت زیادہ آ جاتے اس وقت پھر کیا کرے گا کوچ دیکھیں بعض دعوات شفارشی یوں بھی یہ جاتے ہیں کہ یا تو گورمنٹ کی سطح پہ ہوتے ہیں یا کسی تنظیم کے طرف سے ہوتے ہیں یا پھر کسی پیسے کا کوئی فائننسر ہوتا ہے اس کی طرف سے تو یہ مارجن تو چلے انیس میس ہوتا ہے جیسے دس بارہ کھلاری اگر جینین ہوئے اس میں اگر ایک آت کوئی فائننسر آ گیا یا کسی کا وہ آ گیا تو وہ اس باقی ٹیم بارہ گیارہ کو سپورٹنگ بھی مل رہی ہے اس کے ذریعے تو وہ اس میں میں کہتا ہوں یہ مائنس پینٹ ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اتنا لیکن دس بارہ کو تو ہم سپورٹ کروا رہے ہیں اور ہم اس کو آگے لے کے سب آسا بہر سب میں سب آسا بہر اچھی بات کر رہے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ سر گورنمنٹ ہمیں اس لیول پہ تو سپورٹ نہیں کرتی کہ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے مگر اس لیول پہ ضرور سپورٹ کرتی ہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے اس کو انٹر کر لیں تو یہ سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں یہ والی سپورٹ چاہیے جو فرنشن سپورٹ ہو گورنمنٹ کا بھی ایک وہ ہے کہ وہ آپ کو نیشنل لیول پہ پرونشنل لیول پہ یا ویسے آپ کو سپورٹ جو بجٹ ہے اس کے حساب سے کرتی ہے جو ویسے میں نے کہا جو جارے پولک کا جو برا حال تھا ہر ادارے میں کرپشن اور بہت بری طرح جب ایجوکیشن اور ہیلپ نیچے گر گیا اور وہاں کرپشن اتنی روج پہ پہنگیا تو اسپورٹ تو ایک مائنر چیز جو پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ سے شروع ہو گیا وہ بھی کئی پرسنٹ پہ چلا گیا گورنمنٹ لیول پہ تو اس سے ادارے تباہ ہوئے اس سے اسپورٹ تباہ ہوا پھر جو اٹھائیس سال کراچی کا ایک بیگراؤن آیا ہے جس میں خوف کی فضادی جس میں ماں اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دے رہی تھی وہ پیریٹ جو نکل گیا نا اس کے بعد بھگنم سے موبائل آ گیا انٹرنیٹ آیا کمپیوٹر آیا موبائل آیا تو ماں خوش تھی گھر والے خوش تھے کہ بچہ گھر کے اندر بیٹھا با دیکھ رہا ہے یہ نہیں معلوم کیا دیکھ رہا ہے اچھا وہ بھی ایزی جو نا سارے گیم کھیل رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی وہاں سے حاصل کر رہا ہے فیزیکل فٹنس سے نہیں حاصل کر رہا ہے تو سرفرا صاحب کچھ دیر پہلے جو ہے موبائل کا ذکر کر رہے تھے آپ بھی کر رہے تھے تو ہم دیکھتے کہ بہت سی کھلاڑی تو اب ایسے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ کرونا میں بہت سے پلیئرز کے لیے جو ہے بہت سی چیزیں آسان ہوتی دکھائی دیں یوٹیوب پہ وہ اپنا فیزیکلی طور پر جو ہے وہاں سے موبائل سے سیکھتے دکھائی دیئے تو سمجھتے ہیں کچھ اچھے کام بھی تو ہوئے موبائل سے مہین بھائی دیکھیں بہت سارے اچھے یہ ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور اس کا یوز جو ہے وہ برا بھی ہے مگر آج جو ہے وہ سیچویشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر گھر میں چھوٹا بچہ روتا ہے نا تو ماں اس کو موبائل آن کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گا صحیح کہ یہ چھپ ہو جائے گا خاص کر بچوں کی لیویل پر بات کر رہا ہوں فیزیکل فٹنس موبائل سے تو نہیں ملے گی اس کے لیے تو کوئی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی باہر جانا پڑے گا ہمارے گھروں میں فجر میں اٹھنے کا رواج ختم ہوگی بہت کم گھرانے بیسے رہ گئے جو صبح اٹھتے ہیں اللہ صبح مسجدوں کا حال دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اور صبح میں یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہے ہیلڈی ایکٹیوٹیز مورننگ میں ہی ہوتی ہیں شام میں ایکٹیوٹیز ہوتی تھی کراچی میں جو گرمی کا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے شام میں ایکٹیوٹیز ہوتی تھی آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے جو پارکس نہیں ہے ہمارے پاس چیزیں رہ گئی ہیں چند چیزیں رہ گئی ہیں وہی میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ ہم کہیں یار ریم ورڈ چلے جاؤ اچھا شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے بگر فرس کریں میری پہنچ سے دور ہے بلکل ہے صحیح ہے میں پچاس کلومیٹر دور رہتا ہوں وہ ساٹھ کلومیٹر تو کیا اتنے کلومیٹر کے اندر کوئی اور چیز ہمیں نہیں مل سکتی جہاں پہ ہمارے بچے جا کے کلنے ہمارے گھروں کے قریب کوئی ایسی چیز نہیں مل سکتی اور یہ پروائیڈ اگر موجود بھی ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی جگہ موجود ہے تو وہ کچھرکنڈی کی شکل میں اس کی صفائی نہیں کی جاری وہاں پہ گندگی پڑی سمجھتے ہیں سرفرا صاحب احساس ڈسٹکٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں کام کرنی کی ضرورت ہے گرانڈز بنانی کی ضرورت ہے پارٹس بنانی کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے لیے جو خاص پر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے عوقات میں خواتین کے لیے کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہے اگر پارٹس موجود ہو تو خواتین جا کے وہاں پر جوگیں وغیرہ سر دیکھیں میں بسکلی ریائش پذلوں شادمان میں میرے یہاں شادمان پارک ہے بہت مینٹین کیا ہے ہمارے یہاں ہم نے شادی رو نادے دو سے چار یا دس پارک ایسے ہوں گے اپنی اپنی اپارٹمنٹس کی حد تک ہم نے چیزیں بہتر کی ہوئی ہیں باہر کچھ لوگ سر وہاں بھی اپنی مدد آپ کے تر تر رہے نا تو محفوظ صاحب بھی کچھ کہنا کہا چاہ رہے ہیں جی محفوظ صاحب دیکھیں دسٹرک کا جیسے اقزام تھا نا سیٹی گورنمنٹ پہلے سیٹی گورنمنٹ کہتا تھا پھر میر سیپ کا آیا تو اس میں دسٹرک وائز جو ہے یہ تمام جتنے بھی پارک تھے اور کھیلوں کی گراؤنڈ تھے ان پہ اگر توجہ دی جاتی اور ان کو مینٹین کیا جاتا اب ایک رول ایسا آیا کہ پبلک پرائیویٹ پارڈنرشپ والا اس کے تحت کیا ہوا کہ پھر جو ہے جن کے پاس پیسے تھے سرمایہ دار تھے یا جس طرح سے کٹ آف شورٹ جس طرح سے بھی ان لوگوں نے وہ تمام جو ٹاؤن میں جا ہے انہوں نے زمینے جتنے پارک اور اس کی پکڑی اور اگر وہ بلڈر نہیں بھی بنے تو انہوں نے وہاں پہ جم خانہ بنانا شروع کیا تو جم خانہ بھی گورنمنٹ کے پیسے سو ہی زیادہ تر بنا لیکن پھر اس کو بند کر دیا گیا اب عام پبلک کے لیے یہاں تک کہ واک جو جو لوگوں نے کرنا ہے تو واک کے لیے بھی ممبرشپ لینی پڑے گی اور وہ ان کی ممبرشپ بھی کسلی ہونے شروع ہو گئی پچاس ہزار سے شروع ہو گیا آج پانچ پانچ لاکھ تک پہنچ گئی اور وہ وہاں پہ اور منتھلی جو ہیں ان کی منٹرنس کی کیس بھی ہونے شروع ایسے تو بہت سارے جیم خانہ ہیں اگر آپ بات کریں جیم خانہ وہ فلائی ادارہ تھا اور اس وقت اب وہاں کی ممبرشپ کی بات کرے تو پانچ لاکھ روپے ممبرشپ ہے جو ایک لاکھ سے شروع ہوا تھا آج پانچ لاکھ روپے ہیں میں وہی مثال دے رہا ہوں کہ مختلف ٹاؤن میں بننے شروع ہو گئے لیکن وہ پھر پابلک پرائیوٹ بانیشپ میں پھر آستا آستا وہاں پہ وہ پرائیوٹ ہوتے چلے گئے اور وہاں ممبرشپ ہو گئے اور گیٹ عام بچوں کے لیے عام لوگوں کے لیے تفریح کے لیے بھی اور پریکٹس کے لیے بھی اور کھیلوں کے لیے تمام بند ہوتے چلے گئے اور جو عوام کے لیے وہ بنجر میدان ہے یہ کڑا کچھرہ کنڈی ہے اس طرح کی چیزیں رہ گئی ہیں تو بیرل دوسری ایک چیز یہ کہ بہت سالے گیم ایسے ہیں جو ان علاقوں کی جو انٹرسٹ ہیں اور وہاں کے جو بچوں کی فیزیک ہے اس کے ساب سے وہ گیم وہاں پہ پروموٹ ہونا چاہیے جیسے لیاری ہے لیاری کے چھے کھیل ایسے ہیں جس میں وہاں کے بچوں کو اگر پروموٹ دیا جائے تو جس میں باکسنگ ہے سر لیاری سے تو بے شمار میڈلز بھی پلیئرز لے کر آ چکے ہیں آپ دیکھیں باکسنگ میں اولمپک میں حسین شاہ لے کے آئے براؤلز بیڈل ٹھیک ہے نا وہ بھی لیاری کے تھے پھر اس کے بعد وہاں ملنگ بلوش تھے اولمپک میں گئے پھر حالی میں ابھی شیر خان نے شیر خان نے ابھی ریسلنگ میں گئے تو لیاری کا کردار ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں خان محمد ایک ہمارے روئنگ کے انڈرنیشنل بلیر تھے منظور ان کے والد تو خان محمد ایشین گینز میں تین گولڈ میڈل تین دفعہ جیت کے آئے ہو اور بدقسمتی کوئی ان کو دپارٹمنٹ نہیں تو لیاری میں خان محمد کیا کیا فیجر ہے ان کا انتخال ہو گیا وہ وہاں پہ لیاری میں فروڑ کا ٹھیلہ لگاتے تھے یہ ہماری قدر ہے ہمارے لوگوں نے تو پیچھے سے جب منٹور کا یہ قدر ہوگی تو پیچھے سے نئی نسل کیسے آئے گی کہ ان کو بتایا کہ نہ تعلیم میں سپورڈ ہے نہ جاب میں جب سولہ سال سے چھبیس سال کا میڈل دیتے لیتے وہ تھک کے جب معاشرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میرے لیے اندھیرہ ہے پندرہ ہزار کی نوکری ہے کلرک کی یا چھوٹی وہ پیون کی یا رکشہ ہے ابھی میرے جو روئنگ کی کھلاڑی تھے جو ایشن گینز میں گئے پین ایسی ڈیپارٹمنٹ گی بی ڈی ختم ہوا تو مانے چلا کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی سی نے چاہے کا ٹھیلہ لگا دیا شاہ صاحب ہے اس قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی حال ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تو پلیئرز کی قدر کرنی چاہیے جس نے اگر پاکستان کا سب زلالی پرچم جو ہے دنیا میں روشن کیا آج اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی رکشہ چلاتا نظر آتا ہے کوئی ٹھیلہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح محفظ صاحب خان محمد صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہیروز کو تو کم از کم ہے اس قسم کے جو ہے حالات نہیں دیکھنے پڑے جائیے مجھے تو آج بات سنتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ایک اور ایک چیز جاگی اندر ایک ایسی بھی اسوسیشن بنانی چاہیے کہ جہاں ہمارے جو ستار ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے ان کے لیے ہمیں کچھ نموچ کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس طرح حال ہے اور خاص لیاری کا جاتے بار بار ذکر آر تو آپ لیاری کا حال جا کے دیکھیں یہ نہیں کہ میں اختفاء سے ساؤت کا سادر ہوں لیکن وہاں پانی بجلی کوئی چیزیں نہیں ہیں اور آج کل تو اور حالات خراب ہیں اور اس کے باوجود وہاں ٹیلنٹ ہے آپ سوچیں کہ جہاں کھانا پینے کی چیزیں روز مرہ کی سہولیات ہی نہیں بیسیگ نیٹس اس کے باوجود وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے اور آپ سوچیں کہ وہاں اگر آپ ان کو ایک چند جو عام سی چیزیں ہم جو دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں تھرپار کر جائیں بدین جائیں اتنا دور کر جائیں دس کلو بیس کلومیٹر کے رینج میں جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کسی آبائی بنجر علاقے میں چلے گئے ہیں تو وہاں کیوں نہیں پروموٹ کر رہے ہیں بلوگوں کو وہاں فیسلیٹیز نہیں دے رہے جب آپ یہ فیسلیٹیز بیسک چیزیں دیں گے آٹومیٹکلی بہت سارے چیزیں ہوں گے کومیونٹی وائز لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں جیسے بھائی نے کہا ان کے علاقے میں زارے کے اچھے لوگ رہے ہیں جو اپنے افورڈ کر سکرے لیکن ہر جگہ تو افورڈ نہیں کرتے اب آپ نے کہا آپ جیسے ڈی ایچے کے چند ایریاز میں آئیں وہاں ریسٹرکٹیڈ ہے جی 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 گراؤنڈ ہے تو گراؤنڈ ہی ہوگا پارک ہے پارک ہے چند ایک چھوٹا سے لیمٹیڈ ایریہ ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے بیسیک اگر آپ جائیں تو آپ کو تو روڈ ہر جگہ کچرا نالا مجھے تو اللہ کہنا نہیں چاہیے بہت شرم سے کہہ رہا ہوں کہ گند کا دھیر لگتا ہے میجورٹی ایریاز میں ہم جاتے ہیں وہ کچرا کونڈی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کب تک یہاں کہ عوام سہتی رہے گی تو اس کے لیے تو ہمیں مل جل کے کیونکہ اگر حکومت حکومت پہ ان کے لیے انشاءاللہ آپ بھی کے توسط سے چینل پینانسمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں سرفان صاحب آپ بھی جو کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے آپ وہ پرائیڈ سیکٹر کرتے جس طرح حرم صاحب ذکر کر رہے ہیں سرفان صاحب آپ بھی جہاں کئی اس طریقے کی کوئی چیز ہماری نالج میں آتی ہے سلمان فورز ہمیشہ اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر مجھے کہنا نہیں چاہیے اس فورم پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں پسے پردہ ہی اچھی لگتی ہیں ان کا پرچاہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کہیں یہ بات کر رہے ہیں لیکن سیر اگر ہم اپنے قومی ہیرو کو کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی دوہ رائے تو نہیں ہے امسنہ اپنے ہیرو کو تو ہم دے سکتے ہیں جا کر ہر چیز نفضہ بھے آپ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس قوم کا اس سے بڑے علمی ہے میں کیا بتاؤں کہ ایک لیجنڈ کھڑا رہی ہی خاوکی کا آپ سویل عباس جس نے ورلڈ کلاس سارتین سو سے زیادہ تین سو اٹیس گول تین سو اٹیس گول کیے اس نے پال لیجنڈ کا ریکارڈ دوڑا ابھی جب نشانے حیدر پر رام تھا اس میں جب پوری دنیا کے کھلاری آئے تو پال لیجنڈ پاکستان آیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنے سارے پاکستان کے لیجنڈ بلیزر پینے میں کھڑے ہیں سویل عباس کدھر ہے اور سویل عباس اس میں نہیں تھا اور اس کھلاری کو حبی بینگ میں کانٹریکٹ پر جوب کئی سال تک رہا اس کے بعد بابڈا نے بعد میں اس کو اٹھارہ گریٹ کی کتنے سالوں کے بعد ایسے لیجنڈ کھلاری جو نصیبوں سے کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس کھلاری کا ہم نے خدر نہیں کی یہاں پہ اور نیشنل گیمز ہاکی اس کا اور اس کو جو ہے دس پندرہ سال کے بعد اس کو جانا وہ جوب ملی پرونٹ تم جب ایسی لیجنڈ کو دیکھ کے پیچھے نسل دیکھتی ہے تو وہ کیا کرے ہیں سویل عباس کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے پرونسی ملک میں بھی ہم نے دیکھا جو پلانٹی کارنر اس پیسلسٹ تھا اس نے ایک سو دس گول اسکول کیا تھے اس پر ایک باقدہ طور پر فلم بنی ہے لیکن ہم اپنے لیجنڈرے سویل عباس کیلئے ایسا کوئی کارنما انجان دیتے ہوئے نظر نہیں ہے بڑے افسوس اسی سویل عباس سے حوالے سے بتاؤوں دوہزار پانچ کا جلز زالہ آیا پاکستان میں تو پاکستان کے سارے لیجنڈ جتنے بھی پلیئر تھے انہوں نے جھولی پہلا ہوں مہم شروع کی اور میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے اولمپین تھے سارے سینئر لوگ تھے پاکستان پانچ سے دس لاکھ روپے صرف چندہ انہوں نے ایک ہٹیگ کیا پوریس کے لئے اکیلے سویل عباس نے ہیلوینڈ کی ایک گلب سے کھیرتا تھا اس نے وہاں پہ ایک چیرڈی میچ وہاں پہ اورنائز کیا جس میں وہاں کا اور لینڈ کا پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر سارے انوال ہوئے اور اس نے کرونوں روپے وہاں سے جنیٹ کیا پاکستان کو ڈونیٹ کیا اس نے اپنی ذات سلائیت سے تو ہمیں اس کی قدر ہم نے آج تک نہیں کی تو یہ ہمارا علمی ہے بات کرنے کے لئے تو بہت ٹائم چاہیے اس موضوع کے لئے اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے انجینئر محفوظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سرفرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خورم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات